بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناس فکر صاحب آج کشمیر کے حوالے سے جو قراردات پیش ہوئی ہے اس پہ بحث ہو رہی ہے میں اس پہ مختصرن بات کروں گا جناس فکر صاحب ہم نے ہمیشہ دنیا میں کہیں بھی کوئی ظلم ہوا ہو کہیں بھی چاہے وہ عراق میں ہو چاہے وہ فلسطین میں ہو چاہے وہ اپنگانستان میں ہو انسانیت کی بنیاد پہ ہم نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے اور ہم نے ہمیشہ یہ بات رکھی ہے کہ امن سے اور مذاکرات سے مسئلے کا حل ہونا چاہیے اس میں کشمیر بھی شامل ہے کشمیر میں جو ہو رہا ہے ایک سال سے نہیں بلکہ 1947 سے کشمیر ایک متنازہ ایشو بنا ہوا ہے مختلف جنگیں ہوئی ہیں مختلف پادوار میں اور یہ ظلم بڑھتا رہتا ہے اکیس اپریل 1948 کو اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کا ایک ریزولوشن آیا تھا ریزولوشن نمبر 47 اس کے تحت یہ بات ہوئی تھی کہ اس ایشو کو کشمیریوں کے حق خضراتیت کا خیال رکھنا چاہیے اور ان سے پوچھ کے اس کا مسئلے کا حل رہن نکالنا چاہیے اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان اور اس وقت کہ پرائم منسٹر پاکستان ذلفقار علی بٹو اور پریزیڈنٹ تھا اس وقت اور پرائم منسٹر آف انڈیا اندرا گاندی کے درمیان جو آج بھی موجود ہے اس میں چھے نکات پیش ہوئے تھے اس چھے نکات میں مختلف نکات تھے اس میں یہ بھی تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بیسکس ایشوز آئیں اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے مختلف اوقات میں جو بھی حالات پیدا ہوتے ہیں وہ بے مل بیٹھ کے اس کو حل کرنا چاہیے اس میں یہ بھی تھا کہ ہم اپنے صحات کو ترقی دینے کے لئے دونوں ملکیں مل کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور سب سے جو اہم ایشوز تھا وہ جمع کشمیر کاتا نائنٹین سیونٹی ٹو میں جو شملہ مائدہ ہوا تھا کہ کوئی مداخلت نہیں ہوگی کوئی زبردستی نہیں ہوگا کوئی بربریت نہیں ہوگی امن کے ذریعے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور جب بھی کوئی ایشو آتا ہے اس پہ دونوں ملک بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے زبردستی نہیں ہوگی ہماری پارٹی ہم اس ملک میں رہنے والے از پاکستانی اور عوامی نیشل پارٹی کے کرکن کے حیثیت سے ہم نے ہمیشہ امن کی بات کیے ہم تشدد سے نفرت کرتے ہیں ہم تو باشا خان کے فلسفے کے ادم تشدد کے پیروکار ہیں ہم نے ہمیشہ اس چیز سے نفرت کیے کہ اگر ہم زبردستی اور آج جوش و خروش سے یہ بات کرے کہ جی ہم حملہ کریں گے انڈیا کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ دور نہیں ہے جو آپ ہزار سال پہلے سوچتے تھے کہ ہم جو ہے ایک تلوار کے ذریعے ایک دوسری کو ماریں گے ہم گوڑوں اور انٹوں پہ بیٹھ کے جو ہے قبضے کریں گے ایٹومک ورلڈ تھائیں دنیا ہے خدا نہ کرے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو پاکستان کے پاس بھی ایٹم بم موجود ہے ابھی ہر اس ملک کے ساتھ وہ ہیتیار موجود ہے بائیلوجیکل ورلڈ میں جو بائیلوجیکل وار لڑی جاتی ہے آج ہم کرونا کی جو بات کر رہے ہیں میں صرف درمیان میں یہ کر رہا ہوں ابھی بھی لوگوں کو یہ یقین نہیں آرہا ہے کہتا ہے یہ ایک منصوبہ اور ایک سازش کے تحت اس دنیا کو جو ہے اس وبا میں مبتلا کر دیا گیا اللہ کیا اللہ کی طرف سے ہے لیکن دنیا ہے یورپ اور امریکہ اور چین میں جا کے پوچھ لے آج وہ دور ہے تو انڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں بیسک رائٹس ان کی چینی جا رہی ہے ان لوگوں سے پوچھا نہیں جا رہا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے ایک سال سے اگر کیرفیو لگا ہوا ہے ہم اس ظلم کے خلاف ہیں ہم ان کی مضمت کرتے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ ظلم ہو ظلم جدر بھی ہوا ہے جہاں بھی ہوا ہے ظلم کی انتہاج ہوئے واخر وہ فنا ہو جاتی ہے وہ جس نے بھی کیا ہو جو ظالم ہو آپ تاریخ پڑھ رہے ہیں آپ پیچھے جائے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں آپ جس نے بھی اس دنیا میں کسی بھی ملک میں کسی بھی سینچری میں آپ جائیں جس نے بھی ظلم کیا ہے وہ اس دنیا سے مٹ کے چلے گئے ہیں ظالم نہیں رہتا ہے مظلوم رہتا ہے عوام رہتی ہے عوام کے حقوق رہتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ عوام متحد ہو آج ہم کشمیر کے حوالے سے جو آواز اٹھا رہے ہیں کیا ہم اس میں کیا اتنی جان پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو جو ایک اچھی سی زندگی دے سکیں ان لوگوں کو اس میں جو بچے بڑے اور جوان جو مارے جاتے ہیں ان کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے عملی اقتعبات اٹھانی ہے کبھی کبھی جذباتی تقریروں اور یہ جذبوں سے جاہت ہم ان کے حقوق کو نہیں دلا سکے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مل کے ہم انڈیا کی ظلم کی خلاف ہے لیکن آخیر میں میں صرف یہ بات سکر صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کو مل کے بیٹھ کے اس مسئلے کو اس شملہ مہائدہ کے تحت جو بھی نکاعت اس میں موجود ہے اس کو پڑھ کے اس پہ عمل درامت کرنا چاہیے ظلم کے تحت نہیں فس جولائی نائنٹین سیونٹی ٹو کبھٹو اور اندرہ گاندی کے درمیان جو مہائدہ ہوا تھا کیا ہوا تھا اس پہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے وہ ظلم کے خلاف تھا اس نے اس وقت کہا تھا کہ پچیس سال اس وقت گزرے تھے نائنٹین فورٹی سیونٹ سے نائنٹین سیونٹی ٹو تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو بیسک سیشوز ہیں ان کو حل کرنے کے ہم کوشش کریں گے ان کو ختم کریں گے ان کو امن کے ذریعے حل کریں گے کشمیر میں زبردستی نہیں ہونی چاہیے کشمیر میں گسنا نہیں چاہیے کشمیر کے عوام کی حقوق کی پاسداری ہونی چاہیے یہ اس میں موجود ہیں یہ چیزیں اقوام منتحدہ بھی یہی کہہ رہا ہے تو اس قرارات کو مدنظر رکھ کر ہمیں سوچنا چاہیے اور انڈیا کو بھی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس ظلم سے دسبردار ہونا چاہیے آپ وہاں سے کرفیو ایک سال میں آپ نے ان لوگوں کو جو تکلیفیں دیئے جو وہاں پہ قتل غارت ہوئی ہے اس کو بند کرنا چاہیے اور کشمیروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے شکریہ جناب سکر صاحب شکریہ زمرکان چکزی صاحب آپ نے بہت اچھی باتیں کی کشمیر کے حوالے سے